را دھے برندہ ون جو ہے کانت بھاو والوں کا ہے جو پریعتم بھاو سے شری کشن سے پیار کرتے ہیں उनके लिए है अब तुलसीदाश जी ब्रिंदावन पहुच गए और मंदिर में उन्होंने श्री राधा कृष्ण को गले में बाह डाले हुए देख भी लिया भगवान बिनोधी है ना जान बूच कर छेडने के लिए तुलसीदाश जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिये श्री राधा कृष्ण ने गले में बाह डाले हुए मूर्ती नहीं देखी तुलसीदाश जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किये مہاپورشوں کو پرتکش درشن ہوتا ہے تو تلسی داش جی نے کہا کہ مہاراج میں داش سے بھاو کا اپاسک ہوں اپنے سوامینی کو یا ماتا پتا کو اس جھاکی میں دیکھنے کا ادھیکار داش کا نہیں ہے تو یہ مریادہ کے وپریت ہو جائے گا رسک لوگ میری دھجیاں اڑا دیں گے اس لیے مہاراج بس آپ اتنی سی کرپا کریے میرے داش سے بھاو کو رکھ لیجیے کہ آپ دھنوش بان ہاتھ میں لے لیجیے اور لوگوں کو یہ پتا بھی چل جائے کہ آپ میں اور شری رام میں کوئی بھید نہیں اور بھگوان نے ان کی پراثنہ سویکار کی دھنوش بان ہاتھ میں لے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے آج بھی ورندہ ون میں وہ شری رام مندر ہے اسی پرکار سے ویلو منگل ایوڈھیا جی گئے تو وہاں ایوڈھیا واسیوں نے ان کا بڑا مزاگ بنایا کہ شری کشن کے پاس تمہیں سب کچھ نہیں ملا اسی لیے تم ہمارے شری رام کے پاس آئے ہو تو ویلو منگل جی نے سوچا کہ ارے یہ لوگ تو شری رام اور شری کشن میں بھید مانتے ہیں تو نو نے بھگوان رام سے پرارتھنا کی ویہای کو دنڈ شران موہورتاں گریہان پاناو منی چارو ویڑن مائیور ورہم چنی جوت تم آنگے سیتا پتے توام پرنم آمی پشچات کرشن کرنا مرد 94 نمبر والا یہ شلوک ہے ویہای کو دنڈ شران موہورتاں ویلو منگل جی نے بھگوان رام سے پرارتھنا کی مہاراج ایک کرپا کریے میری ایک پرارتھنا سوکار کریے بولو کیا چاہتے ہو شران موہورتاں موہورتاں مانے تھوڑی دیر کے لیے ویہای کو دنڈ شران یہ دھنوشبان یوگمائی شکتی سے گایب کر دیجئے ٹھیک ہے گایب کر دیا اور کیا کروں گرہان پاڑو مانی چار وینم اور وہ گولوک والی مانی جٹت مرلی ہاتھ میں لے لیجئے ٹھیک ہے لے لی مائیور ورہم میں پرمکھ روپ سے نیواز رام کو میرے شری رام گریب نیواز ہے یعنی پتیتوں پر کرپا کرنے والے ہیں اچھا تو تلسیداز جی آپ کچھ ایکزامپل دیجئے کیا آپ کے شری رام نے کن کن پاپیوں کا ادھار کیا دھروو پرہلاد ویبھیشن کپی پتی جڑ پتنگ پانڈو سودام کو جڑ پتنگ پانڈو سودام کو میرے شری رام نے یملار جن کا ادھار کیا یملار جن کا ادھار شری رام نے کیا کب وہ تو شری کشن نے کیا تھا ہاں تو میرے ہی شری رام ہیں اور پانڈو مح lava پانڈو کا ادھار پانڈو تو تریتا یوگ میں نہیں وہ تو دواپر میں تھے ہاں تو شری کشن مح سودام ہے ان میں کوئی بھید تھوڑی ہے یہ تو تلسی داز جی جانتے اور میرے شری رام نے سودامہ پر بھی کرپا کی سودامہ پر سودامہ جی تو بھگوان شری کرشن کے سکھا تھے دوپر میں وہ بھگوان کے پاس دوارکہ میں آئے تھے ہاں ہاں تو شری کرشن اور شری رام میں کوئی بھید تھوڑی ہے دیکھیں وینے پترکہ میں تلسیدہ جی نے جگہ جگہ کہا میں ادھم ہوں پاپی ہوں کب ہوں کمب اوصر پائی موری ہوں سودھی جائی وہ کچھو کرون کتھا چلائی سنت رام کرپال کے مو بھگری بن جائی جگہ جگہ گڑ گڑ آئے ہیں کبھی سیتا جی سے پرارکنا کی کہ ہے ماں میری یہ مینے پترکہ شری رام کے سامنے رکھنا تو سنت رام کرپال کے مو بھگری بن جائے جب ان کا مو ٹھیک ہو تب رکھنا تو جب وہ میری دشا سنیں گے تو شاید میری بھگری بن جائے لیکن ایک جگہ تلسی داش جی نے مایا کو چیلینج کر دیا کی اب میں تو ہی جانیوں سنسار اور باندھی نہ سکائی مو ہی حری کے بل پرکٹ کپٹ آگار اب میں تو ہی جانیوں سنسار اے مایا اے سنسار اب تو میرا کچھ نہیں بھگاڑ سکتا تو کس کے بل پر تم یہ بات کہہ رہے ہو شری رام کے بل پر کہہ رہے ہوں گے ہاں باندھی نہ سکائی مو ہی حری کے بل تو حری کا مطلب کیا شری رام ہے یا شری کشن ہے کیونکہ حری کا مطلب تو شری کشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حری منے حراتی یوگی نام چیتانسی اتی حری ہی جو بڑے بڑے یوگیوں کے چت کو من کو بھی حر لیں کھیچ لیں وہ ہری تو کیا یہ آپ شری رام کے لیے کہہ رہے ہیں کی شری رام کی کرپا سے مایا تمہارا آپ کچھ نہیں بھگاڑ سکتی نہ شری کشن کے لیے کہہ رہے ہیں اب میں تو ہی جانیوں سنسار سہیت سہایتہاں بسو شٹ جے ہی اے مایا تو اپنا بسترہ بورا باندھ کر وہاں چلی جا کہاں جے ہی ہردے نہ نند کمار جس کے ہردے میں نند کمار نہ رہتے ہوں وہاں چلی جا تو میرے ہردے میں تو نند کمار رہتے ہیں اب نند کمار کا عرث آپ کیا لگائیں گے شری رام یا تو شری کشن کے پتا کا نام بول دیا نند نند کے بیٹے میرے ہردے میں رہتے ہیں تو نند کمار کا عرث کیا آپ دشرت کمار لگائیں گے نہ ہاں میرے ہردے میں شری کشن رہتے ہیں اس لئے مایا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یعنی شری رام اور شری کشن میں کوئی سنت بھید نہیں مانتے سمست اوطار ایک ہی ہے ہاں ایک چھوٹا سا انتر میں آپ کو بتا دوں کہ باقی جتنے اوطار ہیں شری کشن کے اترکت ان میں ساٹھ گن پرکٹ ہوتے ہیں اور بھگوان شری کشن میں چونسٹھ گن پرکٹ ہوتے ہیں لیلا پریمنا پریادھکیم مادھوریم بین روپ یوہو بھگتی رسامریت سندھو لیلا مادھوری پریم مادھوری روپ مادھوری مرلی مادھوری یہ چار چیزیں انی اوطاروں کی اپیکشہ شری کشن میں ادھک ہیں بھگوان شری کشن کا روپ کیسا ہے سبھی کا روپ دیوی ہے چن میں ہے لیکن وشیش آکرشن ہوا اور شری کشن کے روپ میں لکشمی سہسر شت سم بھرم سیب یمانم گوویند مادی پوروشم تمہم بھجامی بھرم سنگیتہ کہتی ہے بھگوان شری کشن مہا لکشمی جی کی سندرتہ نیوچھاور کی جا سکتی ہے مہا لکشمی جی اپنے پیتم مہا بشتو جی کو چھوڑ کر چلی آئی مہاراس رس پرابت کرنے کے لیے لیکن انہیں مہاراس رس نہیں ملا آج بھی مہا لکشمی جی کا مندر برندہ ون کے باہر بیل ون میں بنا ہوا ہے مہا لکشمی جی کی سندرتہ مہا لکشمی جی کی سندرتہ بھاگوات کے دسویں سکندھ کے سولہویں ادھیای کا چھتی سوان شلوک بڑی تپسیا کی مہا لکشمی جی نے لیکن شری کرشن کا رس نہیں پرابت کر پائیں نائم شریوں گاونیتان تراتے پرسادہ سوریوشتام نلی نگندھر اچام کتو نیا راسوت سویس ی بھو جدند گریہیت کنٹھ لب دھا شیشام یا اودیاد برج سندریڈام بھاگوات کے دسویں سکندھ کے سیتالیسویں ادھیای کا ساتھوان شلوک یعنی ایسا روپ ہے بھاگوان شری کرشن کا کی مہا لکشمی جی کے من کو بھی کھیچ لیتا ہے روپ دیکھی آپ نار کرشن ہوئے چمتکار آسوادیتے اٹھے منے کام آپنے آپنا چاہے کوریتے آلنگن اتنے سندر ہیں شری کرشنے کی اپنی پرچھائی دیکھ کر موہیت ہو جاتے ہیں اور اس کا آلنگن کرنا چاہتے ہیں بھاگوات بھی کہتی ہے بھاگوات کے تیسرے سکندھ کے دوسرے ادھیای کا بارہوان شلوک بھاگوات اتنے شری کرشنے سندر ہیں کہ اپنی سندرتہ کو دیکھ کر سویم موہیت ہو جاتے ہیں تو اس پرکار سے آپ سمجھ گئے اپنی پرچھائی دیکھ کر سندر ہے وقت ہے اس کا سمدھان کیا جائے گا بولیے شریمت سدگر سرکار کی جائے لادلی لال کی موسیقی